اسلام علیکم آج لے کر رہے ہیں بلاو کی نسٹی بہت ہی ایزی ہے بہت ہی ٹیسٹی بننے والا ہے لا جواب بنے گا اور ایک کم لائے ہیں کمہ پلاو بھی نسٹی اور ایک کلہ ہم کیمہ لیں اس کو اچھا سے گوش کر لیں پھر کھڑھائی لیں پھر کھڑھائی میں رائے کا تیل لائیں پھر ہم چاہی میڈیم پیاز کاٹ کر رہی ہے ایدھم باری کا ٹیوی اس کو ہمیں چاہیے کیونکہ اس کا ہمیں ایک دم گولڈن فرائی کرنے ہوں اس کے لئے گولڈن فرائی چلیے پیاز یہ دیکھے ڈال کے اچھا جنس کر کے ہمیں اس کو دوسر ہے تھوڑا سا تائم لگے گا فرائی کرنے میں اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے ایدھ بار بنائیں گے پھر لوگ بار بار پسند کریں گے کھانا اور بولیں گے پلاو بنانے کی یہ کمہ پلاو اور اس کو ضرور ٹرائی کریں گے موسیقی اس چینل پر نیا ہے تو سبسکرائب کرنا بلکل مگھلئے کہ سبسکرائب کر کے جائیے کہ آپ کو نئی نئی ویڈیو بہت اچھی دیکھنے کو ملے گی اس چینل پر اور یہ دیکھیں میری پیاز بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو رہی ہے تھوڑا سا اور ٹائم لگے گا بس یہ ہو چکے ابھی جو قیمت ہے میرا دھلو وہ رکھا تو وہ ڈال کے اچھے پیاز میں میس کر دیں گے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ بھی اسی طریقے سے کریے جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں یہ کرنے بعد تھوڑا کھڑا مسائلہ جائے گا ڈالچنی تیز پتہ ہے سوف ہے زیرہ ہے اور کالی میچ ہے اور لون ہے یہ سب ہوت ہوا کر کے جائے گا اب کو ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد اچھے سے ہمیں چلا لینا ہے اس مسائلے کو اچھے سے مکس ہو جائے مسائلہ سارا سارا بہت ہی ایزی ہے اس کو آپ اپر بنائیں گے اور جتنا ایزی اور ٹیسٹی سے کہیں زیادہ ٹیسٹی ہے بہت ہی جھٹکڑ بننے والی ریسپی ہے اس میں ہم ڈالیں گے ادرک لیسن اور ہری میریس کا پیز ڈالیں گے اس کو ڈال کے اچھے سے ہمیں چلا لینا ہے سب اچھے زگیمے میں مکس ہو جائے بہت ہی پانی بلکل نہیں ڈالیں کیونکہ اپنا پانی چھوڑا ہے جو ادرک لیسن ڈالیں اس کا خود کا پانی ہے اس کا پانی بلکل مر ڈالیے گا پھر ہوا سے ہم نمک ڈالیں دھوا سے اور مسائلہ جائے گا خلدی پوڑر جائے گا اور سے ایک چمچ خلدی پوڑر گیا ہے دھنیا پوڑر گیا ہے دو ٹیبل اسپون ایک ٹیبل اسپون گیا ہے مسائلہ گیا ہے اور سب کو ڈالنے کے بعد اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے مسائلہ کو بہت اچھے دریقے سے کینہ بھوننا ہے ہمکو پھر ہم تین ٹیماتر کاٹ کر رکھے ہوئے کہ ہم سپلی وہ ڈال دیئے ہیں ٹیماتر ڈالنے کے بعد اچھے سے کینے میں مکس کر لی جائے گا یہ پانی بلکل مت ہی ایس کریے گا اس کو پھر ہم کور کر کے پانچ سے دیس منٹ چلی رکھ دیں گے میڈیا ماش پر اچھے سی کیمہ ہو جائے یہ دیکھیں کہ پانچ سے دیس منٹ ہو چکا ہے ہمارا یہ دیکھ رہا ہے ٹیماتر پھوڑ پانی چھوڑا ہے اپنا بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے کیمہ اس کو تیز آج پھوڑا سے اور ہمیں بھوننا ہے یہ دیکھیں اب اس میں ہم ڈالیں گے ہر امش ڈالیں گے کچھ ساتھ سے آٹھ ہر امش جائے گی اس میں دھنیا پٹی کٹی بھی جائے گی اس میں اس کو ڈال کے سب اچھے سے پھر ہمیں مکس کر لینا اچھے طریقے سے سب اچھے سے مکس ہو جائے ایک دوسرے میں یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں کلر بہت ہی زبردست آیا ہوا ہے پھر اس میں ہم ڈال دیں گے چاول ہمیں چاول کھل کے رکھے ہو گئے تھے یہ بات کتی چاول ہے وہ ڈالنے کے بعد ہمیں اچھے سے یہ بھی ڈالنے کے بعد بہت ہلکے ہاتھ اس کو بہت اکیار سے مکس کریے گا چاول اور پیمے کو پھر اس میں ہم ڈال دیں گے پانی پانی اپنے حساب سے ڈالیے گا جتنا چاول ہوتے جسے پانی اس حساب سے ڈالیے گا اور نہ زیادہ ڈالیں گے تو گلہ ہو جائے گا ڈالنے کے بعد اچھے سے ہمیں مکس کر لینا بہت ہی ہلکے ہاتھ سے مکس کریے گا یہ دیکھئے آپ پلر جیسے دیکھ رہے ہیں بہت ہی زبردست آیا ہے بس ابھی بہت اچھے طریقے سے مکس ہو گیا لاز پہ ہم نمک چک کر لیں گے نمک کیسے ہوں مکس کر لیں گے تو اب دیکھئے چک کر لیں گے تو پھر اس میں جو فیاس کیسے کھلے تھے پہلے اس میں سے تھوڑی سے نمک کیسے لاز پھر سوف گیا لاز پہلے پونے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر رہے ہیں نکال لیتے ہیں بس اس کو پر سے یہ ہم ڈال لیں گے بہت تھوڑی نکال لیتے ہیں آپ بھی بس تھوڑی سے نکال لیجئے گا دیکھیں یہ ڈال کے اس کو کور کر کے ہمیں پندس منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھ دینا ہے دم سلو آج پہ یہ دیکھیں آپ دیکھیں رہے ہیں بہت ہی زبردست آئے ہم پندہ نمیل کے بعد دیکھیں یہ چاول کے دیکھیں دم کی خلا بہت ہی دم چاول دم کھلا کھلا ہے اور بہت ہی ٹیسٹری بنا ہے بہت ہی ایزی ہے اور اس کو ضرور ٹرائی کریے آپ ایک بار بنائیں گے بولیں گے واقعی بہت ہی زبردست ریسپی ہے اور اس کو شیئر کریے اور چینل پر نئے تو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے اور ہر بار کی طرح پھر ملتے ہیں نئے ریسپی کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ